محمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہو يسلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم سلی علیآ محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیما وعلا آلِ ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بھارک Osman وعلا آل محمد کما بھارکت اعلا آل ابراہیما وعلا آلِ ابراہیما انکا حمید مجید ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح ری صدری ویسر لی امری وحلل اقدات من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین صحی بخاری کتاب و سوم روزوں کے مسائل روزوں کی فرضیت کا بیان سوم لغت میں رکنے کو کہتے ہیں شہرن ایک عبادت کا نام ہے جس میں ایک مسلمان مرد عورت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکھ جاتا ہے سال میں ایک مہینہ ایسا روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے عورتوں کے لیے اور مریض مسافر کے لیے کچھ رائد ہے جو مذکور ہوگی اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے جو رمض سے مشتق ہے جس کے معنی جلنے کے ہیں جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے وہ سخت غرمی کا مہینہ تھا اس لیے لفظ رمضان سے معصوم ہوا بعد نے کہا اس ماہ روزہ رکھنے والے کے گناہ جل جاتے ہیں رمضان کے روزوں کی فرضیت پران مجیز سے ثابت ہے جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں آیت آیت قرآنی لائے ہیں جس جو شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرتا ہے بلا اتفاق کافر ہے علامہ شکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ لگت میں رکھ جانا اور شریعت میں مقصوص شرائط کے ساتھ ایک مقصوص وقت میں مقصوص طور پر رکھ جانا اور ماہ رمضان کے روزے چھے ہجری میں فرض کیے گئے صورت بکرا آیت 183 میں اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو قطبہ علیکم السیام کما قطبہ للذین من قبلکم لا اللہکم تتکون اے ایمان والو تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچو تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ لا اللہکم تتکون تقویٰ اختیار کرو اس کے آگے صحیح مسلم کی حدیث حدیث کا نمبر ہے 18191 اٹھارہ سو اکامن نمبر حدیث ہے ہم سے قطبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابو سحیل نے ان سے ان کے والد مالک نے اور ان سے طرح بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک عربی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو پھر اس نے بتایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں اس نے پھر سوال کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ مجھ پر روزے کتنے فرض کیے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے یہ اور بات ہے تم خود اپنی طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو پھر اس نے پوچھا اور زکاة کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دی جب اس عرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گٹاؤں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ مراد کو پہنچ گیا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا اس دیہاتی کا نام ہمام بن سلب تھا اس حدیث سے رمضان کے روزوں کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اور اس دیہاتی نے نفلوں کا انکار نہیں کیا کمی یا بیشی نہ کرنے کا وعدہ کیا جس کی وجہ سے وہ مستحق کے بشارت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پایا یعنی کہ اس نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نبی مجھے بتا دیجئے مجھ پر نماز کتنی فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ وقت کی نماز فرض کا اس کو حکم دیا اور کہا اگر یہی پڑھ لے تو تیرے لیے کافی ہے اور اس کے ساتھ اگر تُو نوافل کا احتمام کرے گا تو اچھا ہے روزوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ فرض روزے جو ہیں وہ رمضان کے روزے فرض ہیں جیسے پہلے ہم امام بخاری کا قول پڑھائے ہیں امام کو بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بالاتفاق یعنی اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رمضان کے روزوں کا جو انکار کرے گا وہ بلا تقاف کافر ہے یعنی کہ یہ روزے فرض ہیں اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی کو فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ تو نوافلی روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے یعنی کہ اجازت ہے فرض نماز پانچ وقت کی ہے اس کے ساتھ اگر آپ نفل ادا کر لیں تو بہتر ہے اگر نہ کریں تو پھر بھی فرض ادا ہو جائے گا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے روزے رمضان کے فرض ہیں یہ وہی پانچ احکام اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں جو بتائے گئے ہیں کہ یہ ہر حال میں انسان پر فرض ہیں ان کے علاوہ انوافل اگر ادا کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں ہے اگر اس یہ فرائز ہی ادا کر لے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا اس کے یہ فرائز ادا کرنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرابی کو بشارت دی ہے جنت کی بشارت دی ہے اور مسلمان کی تہو دو جو ہے وہ آتی اللہ و آتی الرسول کے زمرے میں یہی ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور جو میرے لیے بنایا گیا ہے جس کی طرح مجھے بار بار ابارا جاتا ہے یہ جنت تیرے لیے بنائی گئی ہے اس کے شرط جو ہے وہ کلمہ تحید ہے پہلے کلمہ تحید پھر اس کے جو فرائز جو ایگریمنٹ ہم نے سین کیا ہوئے ہیں وہ پورے ادا کرنے ہیں آج ماہ رمضان مبارک گزر رہا ہے اس کی مبارک راتیں گزر رہی ہیں اور یہ ہم پہ فرض ہے اور اس کا ہم کو باخوبی علم بھی ہے اور ہر حال میں ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح رمضان کا روزہ دن میں رکھیں اور رات کو پانچ وقت دن میں نماز کے ساتھ قیام اللیل کا بھی احتمام کریں ہاں یہ فرض تو نہیں ہے مگر ان کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کے ساتھ گزارا جائے اور رمضان کی آخری راتوں میں تاک راتوں میں لیلت القدر کو بھی تلاش کیا جائے آئیے ایک اور حدیث اس میں پڑھتے ہیں ہم سے مسعود بن مساحت نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم یوم اشورہ کا روزہ رکھا تھا اور آپ نے اس کے رکھنے کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعین کو آغاز اسلام حکم دیا تھا جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اشورہ کے دن روزہ نہ رکھتے مگر جب ان کے روزوں کا دن ہی یوم اشورہ آن پڑتا یعنی جس دن ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہوتی مثلا واقعی روزے سرکار عدو عالم صلی اللہ و علیہ وسلم پیر کا روزہ اور جمعیرات کا روزہ رکھتے تھے اور اشورہ کا دن بھی آ پڑتا تو روزہ رکھ لیتے یوم اشورہ کا محرم کی دسمی طریق کو کہا جاتا ہے یہ قدیم زمانے سے ایک طریق طریقی دن چلا آ رہا ہے یعنی یہ اس سے پہلے کا دن چلا آ رہا ہے محرم کا یعنی دین اسلام سے پہلے کا یہ چلا آ رہا ہے یہ منصوف نہیں کیا گیا تو اگر ان آیام میں یہ دن آ جاتا تو صحابہ اکرام یہ روزہ رکھ لیتے تھے ورنہ خصوصی طور پر یہ روزہ نہیں رکھتے تھے ان سے جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیئے گئے تو یہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی روزہ ہے کیا کیا روزہ سارا دن بھوک پیاس کا نام روزہ ہے یا اس مہینے میں بس کہہ دینا ہی روزہ ہے یا روزے کے کچھ قائد و ضوابط ہیں کچھ اس کا خصوصی احتمام کرنا پڑتا ہے جیسے روزے کے لیے سب سے پہلے نیت کل کے روزے کی نیت صبح کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے یہ فرض ہے کہ ہم نے کل کے روزے کی نیت کرنی ہے یعنی آج شام کو رمضان مبارک شروع ہو گیا آج ہی ہم قیام اللیل بھی کریں گے اور صبح کے روزے کی نیت بھی کر لیں گے یہ صبح سہری سے پہلے پہلے ہم نے نیت کرنی ہوتی ہے یہ فرض ہے یہ ضروری ہے اس کے بعد سہری کھانا مستحب ہے اس میں بہت اور سارا دن صرف ایک بھوک پیاس کا یعنی اپنے پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا اپنے غزہ کا روزہ نہیں رکھنا یا اپنے صرف پیاس کا روزہ نہیں رکھنا نہیں یہ روزہ میری زبان کا بھی ہونا چاہیے میری آنکھ کا بھی ہونا چاہیے میرے کانوں کا بھی ہونا چاہیے میری نگاہوں کا میرے ہاتھوں کا میرے پاؤں کا میرے پورے جست کا روزہ ہونا چاہیے سارا دن اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ روزہ کی حالت میں ویسے تو کبھی بھی نہیں مگر خصوصی طور پر انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے مگر اس مہینے میں خصوصی طور پر اس کا احتمام ہونا چاہیے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی میں چگلی نہیں کروں گا میں بد اخلاقی نہیں کروں گا میں گالی گلوچ نہیں کروں گا میں اپنی آنکھوں سے حرام کو نہیں دیکھوں گا میں اپنے کانوں سے حرام نہیں سنوں گا میرے ہاتھ حرام کی طرف نہیں لپکیں گے میں ان پاؤں سے حرام کی طرف چل کر نہیں جاؤں گا ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے حضور میں نے پانچ وقت کی نماز عام دنوں میں بھی پڑھنی ہے مگر اس میں بلخصوص جماعت اولا کا احتمام کرنا ہے کیا مول لیل کرنا ہے میری دعا ہے اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر ہم کو بخوبی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کیوں کہ اس رمضان میں بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہیں کل ہم ہوں نہ ہوں کوئی گرنٹی نہیں ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے یہ سوچ کر جیسے ہر نماز میں ترغیب درائی گئی ہے نماز ایسے پڑ جیسے تیری زندگی کی آخری نماز ہے ہر روزہ ہر روزے کے جو بھی دس بارہ گھنٹے ہیں اس طرح ہم نے ادا کرنے ہے کہ یہ میرے آخری روزہ ہے یہ آخری رمضان نہیں گنا ہم نے یہ ہر روزے کو ہم نے آخری روزہ قیام اللیل کو آخری قیام اللیل ہم نے گنا ہے اور اس کا بلخصوص بہت کوشش کے ساتھ احتمام کرنا ہے میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس کوشش کو کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور اس پہ ہم کو استقام نصیب فرمائے اور اس ماہ رمضان میں ہی نہیں جو لذت اس میں ہم حلال سے بھی رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم کو تفیق تافرمائے کہ باقی گیارہ مہینوں میں ہم حرام کے قریب بھی نہیں جائیں گے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں توبہ استقفار کرنی ہے گناہوں سے معافی مانگنی ہے کیونکہ اس ماہ رمضان مگر ایک نفس تو میرا ہے جو کھلا ہوا ہے اب اس کی غلامی میں مہینی نہیں جانا غلامی میں جانا ہے اللہ رب العالمین کی غلامی پہ جانا ہے دعا ہے رب العالمین جو سنا سنایا اس پہ عمل کرنے کی تفیق تافرمائے جو گلتیاں کتاہیاں ہو گئی ان کو معاف فرمائے وآخر رضانہ الحمدللہ رب العالمین